میری جرنی بہت خوبصورت رہی ہے میرے نظریہ سے میں بہت خوش تھا جب میں اس گھر میں انٹر ہوا بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی جیسے کی رشتے کیا ہوتے ہیں رشتے کی بنیاد کیا ہوتی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ایک انسان کو پرکھا جاتا ہے یہ سب چیزیں سیکھی تو کافی کچھ سیکھنے ملا ایموشنل جرنی تھی بہت خوشنما جرنی تھی اور فائنلی جب میں میرا نام لیا گیا تو ایک ایکسپٹنس تھا کیونکہ ایک فارمیٹ ہے کسی نہ کسی دن کبھی نہ کبھی کسی کو جانا ہی تو اس وقت میرا نام لکھا تھا تو ایکسپٹنس تھا it was not کہ ہاں میں چلا گیا ایسا نہیں تھا کچھ بھی ایک ایموشنل ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں رو ایموشنل ہونا خوش بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ خوشی تھی بہت زیادہ گریٹفولنس تھا میرے اندر میں بگ بوس کا تہے دل سے شکری ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس شو میں آنے کا پہلی بات تو ایڈیٹنگ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کیا دکھا کیا نہیں دکھا دوسری بات مجھے پتا ہے میں وہاں کیا کر رہا تھا تو I genuinely don't know what has been shown what has not been shown اگر آپ کہہ رہے ہیں کمزور لگی تو یہ آپ کا point of view ہو سکتا ہے جس سے ضروری نہیں ہے کہ میں واقف رکھوں یا سلمان سر واقف رکھے کیونکہ انہوں نے اور بگ بوس نے تو میرے ایفورٹس اور میرے گیم کو سراہ ہے اور سیکنڈ آف آل ہاں بس I think میرا جواب انہیں ہے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اٹھایا مارا نہیں ہے اٹھایا ہے تو clarity اس میں رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں سراسا غلط حرکت ہے یہ حالانکہ میں نے وہ ویٹنس نہیں کیے بات جو مجھے بتایا گیا ہے اور آپ جب یہ سوال پوچھ رہے تو اس کا مطلب آپ نے بھی وہ چیز دیکھی ہے اور اگر یہ چیز کسی رشتے میں آ رہی ہے تو کسی بھی رشتے میں ہونا یہ غلط ہی ہے سو میں اس کا سمرتھن نہیں دیتا میں اپنا دکھ ظاہر کرنا چاہوں گا کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا اور شو کا فارمات آڑے آ گیا جہاں ڈبل اوکشن ہو گیا اگر وہ نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں میں آگے بڑھ سکتا تھا جو میرا اس ہفتے کا پلان تھا جو میں کئی بار ظاہر کر چکا ہوں الگ الگ انٹرویوز میں میں وہ خلاصہ کرنا چاہ رہا تھا اس سنڈے کے نومنیشن میں سنڈے اور منڈے صوری منڈے کے نومنیشن میں میں ہوں نے دو پرین آؤٹن دو اوپن وٹ دی ریالیٹی آف وکی آنکیتہ کیا کر رہے ہیں اب انکا نیا کیا چل رہا ہے انکا نئی چکلی کیا چل رہی ان کی سو ای تینک دات سوٹ مائی پلان وز اور جس طرح سے ایشہ اور انکیتہ کی رشتے میں جو تناو تھی وہ تناو بھی میں آگے لانا چاہ رہا تھا اور کس طرح سے انکیتہ اس کو چھپا کے اپنا جو پرانا طریقہ تھا اپنا رشتہ تھا وہ کیا ریزن تھا جو بولتے ہیں نا ایک طرح ایک saying ہے انگلیش میں you scratch my back and I'll scratch yours تو وہ چیز جو ان کے بیچ میں چل رہی تھی وہ بھی میں سامنے لانا چاہ رہا تھا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں multiple nominations کرنے کے موقعیں مل رہے تھے تو I think وہ بھی میں اس کا فائدہ اٹھا کے چاروں کو nominate کرنا چاہ رہا تھا بالکل پہلی بات تو یہ سب جانتے ہیں کہ میرے میرے nominate ہونے کے پیچھے تو وکی کا ہی ہاتھ ہے اور میرے حساب سے اور بھی بہت سارے undeserving لوگ ہیں جو ابھی بھی گھر میں ٹکے ہوئے ہیں جو سب سے پہلا وکی ہے جو مجھے لگتا deserving بالکل بھی نہیں ہے شو میں رہنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ سمرت ان دونوں کو پہلے نکلنا چاہئے اس کے بعد ایشا انکیتہ they should be out of the house first منور کا game honestly میں نے یہ ظاہر کیا پہلے بھی کہ کہیں نہ کہیں وہ جو بولتے تھے دوسروں کو کہ آپ ایک سلو سٹارٹر رہے ہیں آپ کا game week دکھتا ہے مجھے آپ کا game دکھا ہی نہیں ہے تو یہ چیز کا counter میں نے سوچنا شروع کیا کہ game ہوتا کیا ہے تو مجھے جب تک جہاں تک سمجھ میں آیا کہ اس گھر میں بگ بوس نے ہمیشہ رشتوں کو اہمیت دیا تو مجھے لگتا ہے رشتے ہی game ہیں تو آپ کے رشتے جب تک authentic real اور organic رہیں گے automatically آپ کے numbers بڑھتے جائیں گے آپ کے لوگوں کے numbers بڑھتے جائیں گے تو کہیں نہ کہ آپ کے لوگ جب رہیں گے تو آپ کی safety بنی رہے گی کیونکہ لوگ آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ بھروسہ رکھتے ہیں لیکن unfortunately وکی اور منور دونوں شروعات سے چھٹے ہفتے تک number game میں پڑے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی سمجھ بہت دیر آئی دیر کے بعد آئی جبکہ اب باروہ ہفتہ شروع ہونے والا ہے اور چھٹے سے باروہ مطلب آدھے شو کے پر پھر بھی منور سمجھ گیا اس چیز کو اور وہ اس چیز سے ہٹ گیا بگر وکی ابھی بھی ادھر ہی لگا ہوا ہے تو آہ تو آہ تو آہ تو آہ تو آہ تو منور کی گیم ایک سلو سٹارٹر گیم تھی آہ تو سمجھ تھوڑی دیر سے آئی about the game of the show کیا ہے کہ ابھی شیخ بہت ہی اموشنل انسان ہے اور اس کا ہر چیز ناہ ایک وہ خود ہی بولتا ہے کہ میں ہر چیز میں آور ہوں اگر پیار کرتا ہوں تو آور کرتا ہوں گصہ کرتا ہوں تو آور کرتا ہوں آہ اگر میں روتا ہوں تو آور ہوتا ہے وہ تو اس نے ہمیشہ یہ چیز مینٹین کی اور ہم سب نے یہ چیز دیکھی بھی ہے انفورچنیٹلی اس کے اس آہ اس سائیڈ کا فائدہ اٹھایا گیا ہے آہ جو عیشہ اور سمرت نے کیا ہے بار بار لگاتار اس کو پوک کیا ہے تاکہ وہ اس کا سائیڈ نکلے میں نے ہر بار کوشش کی ہے رنگو جی نے ہر بار کوشش کی ہے کہ وہ چیز نہ نکلے وہ سائیڈ اس کا نہ نکلے تو آہ انفورچنیٹلی ایسے لوگ ہیں جو کسی کے منٹل ہیلتھ کا کسی کے ایموشن کا کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ان کو پسند ہے میں کسی کو بھی ٹاپ تھری میں فیلال نہیں دیکھ سکتا بہت جلدی ہے کیونکہ شو کا فارمیٹ ایسا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پتا چلے میں یہاں پر تین نام لوں اور دو نام نکل لیا تو فائدہ نہیں ہے ٹاپ تھری کا نام میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ ٹاپ تھری میں کون جا سکتے ہیں اور سلمان سر کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ان کے لئے بہت رسپیکٹ ہے ان کے لئے بہت پیار ہے